تو جو چیز باعث مزمت ہو وہ باعث رحمت نہیں ہوتی اور ادھر یہ ہے کہ اختلاف امتی رحمتن میری امت کا اختلاف رحمت ہے یعنی جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ مستقع رحمت ہیں ان کا عمل مضموم نہیں اور اس اختلاف کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے جو کہ رحمت کا کام ہے یہاں بھی یعنی اس کا مطلب سمجھنا یہ بہت ضروری ہے ہمارا جو گزشتہ سال کا فام دین کورس تھا اس میں ایک لیکچر کا موضوع یہ تھا اختلاف امتی رحمتن کے مطالب کیا ہیں اچھا جی اوپر مطن میں ہے وَعِلْمُمْ بِأَنَّ الْإِخْتِلَافَ مِنْ آَسَارِ الرَّحْمَتِ اختلاف آسارِ رحمت سے ہے فَمَهْمَا كَانَ الْإِخْتِلَافُ اَكْسَارَ جِتْنَا بھی اختلاف زیادہ ہوگا فَمَهْمَا كَانَ الْإِخْتِلَافُ اَكْسَارَ قَانَ تِلْرَحْمَتُ اَوْفَارَ اتنی قیمتی چیز ہے اختلاف کہ جس کی بنیاد پر رحمت کا میرٹ بڑھ جاتا ہے کہ انہیں زیادہ رحمت دو چونکہ زیادہ اختلاف کر رہے ہیں تو وہ کون سا اختلاف ہے کہ جو باعث رحمت ہے اور وہ کون سا اختلاف ہے کہ جس کی مضمت بار بار قرآن و سنت میں کی گئی ہے کہ اختلاف نہ کرو تم سے پہلے امتیں بھی اختلاف کرنے کی وجہ سے حلاق ہو گئیں اچھا جی تو امام شامی کہتے ہیں قَوْلُ مِنْ اَسَارِ الرَّحْمَةِ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو اس اختلاف سے مراد لفظ امت بولا گیا ہے لیکن مراد عوام امت نہیں خواس امت ہیں اختلاف ائمہ کا نہ کہ ائمہ سے نیچے درجے والوں لوگوں کا ائمہ سے مراد وہ بھی نہیں جو مساجد کے ائمہ ہیں یا امام الاسر و الظہر وہ بھی مراد نہیں یعنی ائمہ وہ ائمہ دین جو مرتبہ اجتحاد پر پہنچے ہوئے ہیں ان کا اختلاف تو ایک اس قول کی وضاحت میں پہلی شرط یہ ہے کہ اختلاف امتی رحمتن اس میں امت سے مراد ائمہ مجتہدین ہیں متلکن لوگ نہیں ہیں اب ائمہ مجتہدین سے نیچے سمپل علماء خطباء قرآن غفاظ صوفیاء اور عام عوام یعنی ان کی بات نہیں ہو رہی انہیں اختلاف سے روکا گیا ہے یہ ہے اختلاف الائمہ ائمہ کا اختلاف ائمہ دین جو ہیں ائمہ مجتہدین ان کا اختلاف اب ان میں اجتہاد میں یہ شرط ہے کہ وہ کسی کی سائیڈ لیے بغیر اجتہاد کریں یا کوئی مفاد سامنے رکھے بغیر اجتہاد کریں کہ ہم نے ہمارے مرید چونکہ فلان علاقے میں رہتے ہیں کسرت سے تو ہم نے یہ مسئلہ اس طرح بیان کرنا تاکہ ان کو فائدہ پہنچے تو ایسا نہیں یعنی انہوں نے غیر جانمدار ہو کر اس مسئلے پر قرآن و سنت سے غور کرنا ہے اب اگر شریعت فکس کر دی جاتی یعنی بعض آکام تو فکس ہیں بعض میں اجتہاد کی گنجائش ہے اگر شریعت فکس کر دی جاتی تو پھر نامجتہدین کو اجتہاد کا سواب ملتا اور نہ یہ کہ پھر لوگوں کے لیے اس عمل میں کئی رستوں کی وسط ہوتی پھر ایک ہی رستہ ہوتا اسی سے گزرنا ہے دوسرے سارے رستے تو ممنوع ہیں تو اختلاف امتی رحمتن اب اس میں امتی سے مراد آئمہ ہیں اور اختلاف کس میں اجتہادی امور میں نہ کہ جو غیر اجتہادی امور ہیں اجتہادی امور کے اندر اختلاف عدالت کے ساتھ دلائل کی روشنی میں تو پھر مثلا شریعت چاہتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل یہاں سے شادرہ پہنچنا تو اگر شریعت فکس کر دیتی کہ بزری یا ریلوی سٹیشن جانا اب باقی ترک سے جانیاں ممنوع ہو جاتا اور ایک رستے پر جانے میں بھیڑ ہوتی تو اس کو جو نہ پا سکتا وہ نقصان پاتا تو شریعت نے کہا کہ یہاں سے شادرہ پہنچنا یہ مقصد ہے خواہ وہ کوئی رنگ روڈ کے ذریعے پہنچے یا وہ ریلوی سٹیشن کے ذریعے پہنچے یا جو رستہ داتا صاحب سے گزرا اس ذریعے پہنچے یا مزید دوسری طرف سے جو چوک یتیم خانے کی طرف سے جا رہا ہے اس کے ذریعے پہنچے یعنی شریعت نے تقاضہ کیا ہے شادرہ پہنچنے کا شریعت نے کسی ایک رستے کا تعیون نہیں کیا یہ رستے کا تعیون نہ ہونا یہ ہے اختلاف کہ کوئی ایک رستے سے جائے کوئی دوسرے سے جائے کوئی تیسرے سے جائے کوئی چوتھے سے جائے تو اس سے کیا بنا رحمت بن گئی ورنہ سب کو ایک رستے پہ جانا پڑتا تو ایک رستہ ڈھونڈنا مشکل ہوتا پھر اس پہ رش ہو جاتا پھر اس ایک رستے کے کئی مسائل بن جاتے تو یہ جو متعدد راستے ہیں یہ ہے اختلاف کہ کسی نے کوئی رستہ ڈھونڈا کسی نے کوئی رستہ ڈھونڈا کسی نے کوئی رستہ ڈھونڈا اور رحمت کیا بنی کہ وہ ست بن گئی کہ اس میں مقصد شادرے پہنچنا ہے اور درمیان میں جو رستے ہیں وہ کئی ہیں اب ایک رستے سے مثال کے طور پر ایک وقت میں پچاس ہزار بندہ گزر سکتا ہے تو پانچ رستوں میں پچاس پچاس ہزار بندہ علیہ در گزر سکتا ہے تو اس بنیاد پر یہ جو وسط آئی ہے یہ پھر امت کے لئے رحمت ہے ورنہ نماز قضا ہو جاتی وقت گزر جاتا جو بھی مقصد تھا شادرے پہنچنے تک تو یہ مختلف رستوں کا ہونا اس وجہ سے پھر زیادہ آسانی ہو گئی کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس منزل تک پہنچ سکیں لیکن یہ ہر حکم اس طرح نہیں کچھ حکم ایسے ہیں کہ جہاں معین کر دیا گیا ہے کہ فلان جگہ سے گزر کے جانا ہے اور پہنچنا بھی وہاں ہے تو وہ مقامات جو ہیں وہ غیر اجتہادی ہیں وہاں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے اب اگر کوئی وہاں اختلاف کر بیٹھتا ہے تو وہ رحمت نہیں ہے رحمت وہاں ہوگا کہ جہاں اختلاف کی گنجائش شریعت میں چھوڑی گئی ہے اور پھر یہ رستے تلاش کرنے والوں کی فضیلت ہے کہ آم سب کو تو پتا نہیں تھا لوگ اناڑی تھے یا اجنبی تھے تو جو پوری طرح واقف تھے انہوں نے وہ رستے جو ہیں وہ ڈھونڈ لیے ہیں اور پھر ان رستوں پر بلب لگا کر انہوں نے وہ رستے واضح کر دیئے ہیں یا تو اس بنیاد پر جو ہے ان کو علیدہ سواب ملے گا مجتہدین کو اور گزرنے والوں کو علیدہ سہولت مل جائے گی تو یہ مطلب ہے اختلاف امتی رحمت کا ایک مطلب کہ میری امت کا اختلاف چونکہ یہ آخری امت ہے اس میں ہی مجدد اور مجتہد ہیں پہلے کسی امت کو یہ مجدد اور مجتہد مجسر نہیں آئے وہاں پر ایک امت تھی جب اندھیرہ چھایا تو پھر نئے نبی آئے انہوں نے نئی شریعت کی یا انہوں نے اندھیرے ہٹ آئے تو اس امت کے اندر یہ مواقع ہونا کہ اس میں مجدد ہوں اور اس میں مجتہد ہوں یہ اس امت کا قد کاٹ بڑا ہو گیا باقی ساری امتوں کے مقابلے میں اور اس بڑائی کے اندر بھی یہ گنجائش کار فرما ہے اختلاف امتی رحمت جس کی بنیاد پر مثلاً ایک طرف ہے ایک بیماری کا ایک علاج اس کے سوا کوئی علاج ہے ہی نہیں دوسری طرف بیماری ایک ہے علاج گئی ہیں اب وہ جب کئی علاج ہوں گے تو اس سے لوگوں میں آسانی ہوگی کہ کوئی علاج کسی کی اپروچ میں ہے کوئی کسی کی اپروچ میں نہیں ہے کسی کا مزاج اس علاج سے ملتا ہے کسی کا نہیں ملتا تو اگر ایک ہی ہوتا علاج تو پھر مشکل ہوتی اور جب کئی علاج اور وہ بھی کانونی طور پر بتا دیئے گئے یعنی رکھے گئے آگے مجدہی دین نے تلاش کی تو اب مریضوں کی موج بن گئی یعنی صحت کے چند سے زیادہ ہو گئے کہ ایک علاج نہیں متعدد علاج ہیں اور جو جونسہ علاج افورڈ کر سکتا ہے وہ علاج کروائے اور پھر اس کے مزاج کے لحاظ سے کسی کے لیے کوئی علاج کا مفید ہے کسی کے لیے کوئی مفید ہے تو یہ ہے اختلاف امتی رحمت کہ اختلاف تو ہوا کہ بیمار کو سعی کرنے کے لیے ایک کہتا یہ کھلاو دوسرا کہتا یہ کھلاو تیزرا کہتا یہ کھلاو اختلاف تو پایا گیا لیکن یہ اختلاف باعث مزمت نہیں بلکہ باعث برکت ہے باعث رحمت ہے مگر یہ وہاں کہ جہاں گنجائش باقی ہے لیکن جہاں گنجائش ہی نہ ہو اور وہاں پھر اختلاف کیا جائے تو وہ مضموم اختلاف ہے وہ محمود اختلاف نہیں اس کے بارے میں سرکار نہیں فرما رہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے وہاں پر اختلاف کرنے دعوت دی گئی ورنہ انہیں باغی قرار دیا گیا اور اس اختلاف کی حمایت نہیں کی گئی تو یہ یعنی موٹی موٹی چیزیں ہیں کچھ اس حدیث کو سمجھ نے کے لیے درکار نہ تو یہ ہے کہ حدیث غلط ہے حدیث صحیح ہے نہ یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ زد کر بیٹھے کہ چونکہ اختلاف کی بڑی شان ہے لہذا میرا یہ فجدان کہتا میں تو ادھر جا رہا ہوں تو اس طرح بھی نہیں ہے تو دونوں طرف کی شرائط ہیں جن کی روشنی میں اس حدیث سے ہدایت پائی جا سکتی ہے اچھا جی فَإنَّ اختلاف آئمَّة الحدہ کیونکہ اختلاف آئمَّة حدہ کا تو پتہ اللہ رام اگامے کا اختلاف مراد نہیں ہے کہ ہر کوئی کہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں آئمَّة حدہ کا جو اختلاف ہے یہ لوگوں کے لئے وسط پیدا کرتا ہے جس طرح کے تاتار خانیا کے آغاز میں ہے یعنی وہاں فتاوہ تاتار خانیا میں اس حدیث پر بحث کرتے ہو بتایا گیا کہ امت سے مراد عوام امت نہیں خواس سے امت ہیں اور بالخصوص خواس بھی وہ جو کے درجہ اجتحاد پر موجود ہیں اب یعنی اوپر میں نے بتایا تھا کہ ہیڈنگ یہ باد والوں نے دی ہوئے ہیں یعنی بعد والے بھی بلکل یہ دس بارہ سال پہلے والے کیونکہ پہلی جو چھپی ان میں یہ ایڈنگ نہیں ہے تو یہ پہلے تعویل کر کے تو پھر آتے ہیں اعتراض کی طرف اور یہ بات اشارہ کرتی ہے مشہور عدیس کی طرف جو لوگوں کی زبان پر ہے وہ کونسی اختلاف امتی رحمتن یعنی جواب دے کر اب آ رہے ہیں کہ لوگوں کی زبانوں پہ مشہور ہے اختلاف امتی رحمتن لیکن یہ سمجھنا چاہئے کہ امتی سے مراد ہر ہر بندہ نہیں بلکہ ائیمہ مراد ہیں تو ائیمہ کا اختلاف یعنی وہ سٹیک ہولڈر ہیں یہ نہیں کہ جو دئی بھلے والا ہے وہ بھی کہے کہ میرے نزدیک تو اس کا یہ حکم ہے کال الامام دی بھلے تو دوسرا جو ہے وہ ریڈی لگانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے چوتھا ویڈنگ کرنے والا ہے تو یہاں پر انہوں نے بتا دیا کہ مراد ائیمہ ہیں ہر بندہ مراد نہیں ہے مقاصد حسنہ مقاصد حسنہ میں امام سخاوی نے کہا یعنی یہ اس حدیث کا حوالہ ہے کہ یہ ہے کہاں یعنی یوں سمجھو رواہ فی المقاصد حسنہ کہ امام سخاوی نے اس حدیث کو مقاصد حسنہ میں بیان کیا اور دوسرا کہ مقاصد حسنہ کے اندر اس یعنی کے بارے میں امام سخاوی نے کیا کہا رواہ البہکی بسند من قاتین کہ اس کو امام بہکی نے روایت کیا کہ اس کو اختلاف امتی رحمہ کو امام بہکی نے روایت کیا سند منقطے کے ساتھ روایت کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بلفظ بلفظ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم الفاظ یہ ہیں مہم اوٹی تم من کتاب اللہ فال عملا بہی کہ جو تمہیں دیا گیا ہے اللہ کی کتاب سے تو جو قرآن میں آ گیا وہاں اور کوئی رستہ ہی نہیں اس پہ عمل کرو لا عذر لیا دن فی ترک ہی وہاں کسی کا کوئی عذر کام نہیں آئے گا کسی کے لئے کوئی عذر نہیں کہ جو کتاب میں حکم آیا ہے اس کو ترک کرنے میں فَإِلَّمْ يَكُنْ فِي کتاب اللہ اگر وہ بات کتاب اللہ میں نہیں فَسُنَّتُم مِنِّ مَادِيَتُم پھر سرکار نے فرما میری طرف سے وہ سنت ہے جو کہ رائج کر دی گئی مَدَ يَمْدِ یعنی ماضیہ رائجہ دستور العمر بنایا گیا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ سُنَّ مِنِّ اگر وہ میری سنت میں بھی نہیں نہ کتاب میں ہے نہ میری سنت میں ہے فَمَا قَالَ اَسْحَابِ پھر اس پہ عمل لازم ہے جو میرے اصحاب نے کہا فَمَا قَالَ اَسْحَابِ اِنَّ اَسْحَابِ بِمَنزِلَتِ النُّجُومِ فِي السَّمَائِ کہ میرے صحابہ یوں ہیں جس طرح کہ آسمان کے ستارے ہوتے ہیں فَأَيُّهُمَا اَخَذْتُم بِي اِحْتَدَيْتُم دوسری حدیث میں ہے فَبِأَيِّهِمَا تو یہاں ہے فَأَيُّهُمَا اَخَذْتُم بِي اِحْتَدَيْتُم تو جس پر بھی تم عمل کر لوگے صحابہ میں سے وہ ہدایت ہیں تمہیں ہدایت مل جائے گی وَاخْتِلَافُ اَصْحَابِ لَكُمْ رَحْمَتٌ میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لئے رحمت ہے تو یہ یعنی اس کے اولین لفظ ہیں اختلاف امتی رحمت کہ امت کے جو اولین افراد ہیں امت کے امام وہ کون ہیں صحابہ تو صحابہ کا اختلاف اگر کسی مسئلہ میں ہوا کہ ایک کام چار طرح کرنا جائز ہے تو یہ ان کا اختلاف اس نے پچھلوں کے لئے رحمت بنا دی تو یہ لفظ ہے کہ وَاخْتِلَافُ اَصْحَابِ لَكُمْ رَحْمَتٌ کہ میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لئے رحمت ہے تو یہ مقام ہے مقام صحابہ کہ جن کا اختلاف رحمت ہو اتفاق کتنی بڑی رحمت ہوگی کہ وَاخْتِلَافُ اَصْحَابِ لَكُمْ رحمت میرے صحابہ کا اور اصل میں مطلب نسبت کی جو یا ہے کمال ادھر لوڑتا ہے کہ جو کہ میرے صحابہ ہیں تو میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لئے رحمت ہے اب یہ جو نئی تشکیل نظریات ہو رہی ہے یہ جو نئی تشکیل معتقدات ہے علم کلام ہے اس کے مطابق تو یہ یہاں سے جا کے بدلنا چاہیے تھا فَإِلَّمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِّنِّ فَمَا قَالَ أَحَدٌ مِّنْ اَحْلِ بَيْتِ اگر میری سنت میں نہیں تو پھر میرے احلِ بیت میں سے جس نے جو کہا اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ لازم ہے پھر اس طرح ہوتا یعنی بتدریج فَمَا قَالَ اَحْلُ قِسَا سُمَّا مَا قَالَ الْأَئِمَّةُ الْمُطَحَرُونَ سُمَّا مَا قَالَ بَعْدَهُمْ الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ اَحْلِ بَيْتِ تو ان کے بعد قیامت تک ہر صدی میں جو میری نسلِ پاک سادات میں سے جس نے جو کہا تو یہاں سنت کے بعد رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر نہیں فرمایا یعنی جو آج ایک نئے دین کی تشکیل کی جا رہی ہے سیادت کی آڑ میں وہاں پر رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِلَّمْ تَكُنْ سُنَّةُ مِّنِّ فَمَا قَالَ أَصْحَابِ جو اصحاب نے کہا اور یہ اصحاب یہاں پر یہ وضاحت بھی ضروری ہے فَمَا قَالَ أَصْحَابِ یہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شامل ہیں یہاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو بھی شامل ہیں یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو بھی ہیں یہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو کہ فَمَا قَالَ أَصْحَابِ یہ شرفِ صحبت ان سب کو مجسر ہے اور ان کا کہنا بھی میارِ ہدایت یہاں دیگر صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے فَمَا قَالَ أَصْحَابِ اور اصحابی کے بعد جو ہے وہ اِنَّ اَصْحَابِ بِمَنزَلَتِ النُّجُومِ تو اصحابی اصحابی کا ایک قائدہ کلیہ ذابطہ پوری امت میں تہہ ہے کہ شرفِ صحبت ثابت ہے اس کے لئے گوائیاں ہیں یہ بندہ اس وقت دس سال کا تھا جب رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسال ہوا اور یہ مدینہ منورہ میں فلان صحابی کے گھر میں وہ سوکر دس سال ان کے عمر تھی تو لہذا ان کو مانا جائے اور دوسری طرف ایک بچہ جو ہے وہ سرکار کے ویسال کے پانچ سال بات پیدا ہوتا ہے مصر میں تو دنیا کہیں گی اسے مت صحابی کو یہ تو نہ مدینہ منورہ میں اس زمانے میں پیدا ہوا اتنا بات پیدا ہوا اس کو صحابی کیسے بنا ہے تو صحابیت پر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا اسی وقت کہ کوئی غیرے صحابی صحابی نہ کہلائے کیونکہ صحابی سے دین لینا ہے مگر سید ہونے پر وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا چونکہ سید تو آج بھی ہو سکتا ہے آج یہ مطلب نہیں کہ کسی اور نسل سے خاندان سادات سے یعنی پکے سید ماں باپ جو ہیں ان کے ہاں آج بیٹا پیدا ہوگا تو سید تو ہو سکتا ہے مگر سرکار کے وصال کے بعد صحابی ایک بھی نہیں ہو سکتا اس پر یعنی گارنٹی شرف سحبت کو دی گئی کہ شرف سحبت کو ناپا تولا جا سکتا ہے سیادت کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے یعنی اس نسل کے اندر جو پیدا ہوں گے ان کے لیے ہوگا کہ وہ سید ہیں ایک طرح جالی بنے جو ہمارے وہ ملک وال میں ایسا ہوا میں نے ایک مسلح وہاں بھی سنایا تو پتا چلا کہ یہاں سید صاحب ہیں تو پوچھا چونکہ ان کے بارے میں اختلاف تھا تو اس بند نے کہا بلکر ساڑھے سامنے جو بنے اسی گواہی دے سکنے جڑھی شاہ سامنے بنے گواہی ہو دی دی نہیں ہوں دی یہ تو اس طرح کی صورت سے ہٹ کے اصلی سید تو آج بھی ہزاروں بچے پاک گرانے میں سیادت کے شرف سے مشرف ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد کوئی ایک بھی صحابی نہیں بن سکتا اس لیے پھر ان پر دین کا مدار رکھا گیا کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تو پھر بڑا اثر ہے ان پر تربیت کا تو پھر صرف انہی کا لحاظ ہوگا کہ وہ جو فیصلہ کریں اس کے مقابل کسی غیرے صحابی کا فیصلہ نہیں آئے گا اور پھر آگے جا کر اس چیز کو وضاحت کی گئی کہ اختلاف اصحابی لکم رحمتن تو اختلاف اصحابی میرے صحابہ کا اختلاف اب یہ اختلاف خواہ وہ جمل والا ہو خواہ وہ سفین والا ہو خواہ وہ دیگر فقی مسائل والا ہو اس کو سرکار رحمت قرار دے رہے ہیں اس کو تم باعث تنقید نہ بن سمجھو کہ میرے اصحاب کا یہ اختلاف ہے یعنی فدق سمید یہ تمہارے لیے کیا ہے رحمت ہے یہ انہوں نے جو اجتحادات کیے تمہارے لیے اس میں رحمت ہے کہ اگر یہ اجتحاد ہی نہ کرتے تو پھر امام ابو حریفہ جیسے لوگوں کے لیے اجتحاد کا طریقہ کیسے واضح ہوتا یا آگے امت میں اجتحاد رائج کیسی ہوتا یا اجتحاد کی گنجائش کیسی ہوتی انہوں نے پہلے ایسا کیا اجتحاد تو پھر آگے یہ سلسلہ جو ہے امت میں سنت کے طور پر رائج ہوا تو یہ جو فتنہ ہویلیاں ہے وہ کہتا ہے کہ جو اولاد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا ہیں قیامت تک یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی نسبت سے اجزائے رسول علیہ السلام ہیں ان میں سے کسی کی توہین توہین رسالت ہے یعنی آج کا کوئی سید آج کا یہ پندرہ سدی کا کوئی سید اس کی اگرچہ وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو فتنہ حویلیاں کے نزدیک اگر اس کی کوئی توہین کرتا ہے کسی وجہ سے تو وہ گستاخ رسول ہے حالانکہ سیادت آج کی بھی محترم ہے اور توہین حرام ہے لیکن اگر وہی بندہ کادیانی بن جاتا ہے وہی رافضی بن جاتا ہے تو پھر کادیانی کا جو حکم ہے وہ تو اس پر بیان کیا جائے اور ساتھ انہو لئیس من احل قرآن کی آیت لگائی جائے گی کہ سیادت منقطع ہو گئی ہے لہذا اس کا اب یہ حکم ہے فتنہ ولیہ کہتا ہے وہ جو کچھ بھی کر لے اس کے خلاف تم لفظ نہیں بول سکتے اور پھر اس کی فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان سے زیادہ ہے یہ آج کے سید کی جو جیسا بھی ہے جتنی مختلف قسم کی سرکاریں آگے اپنے کردار کے لحاظ سے بنی ہوئی ہیں تو یہ ہے اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ اور اصل میں ان کا یعنی اس طرح کا جو ٹولہ ہے ان کا مقصد اپنی نمائش ہے کہ ہم جزو رسالت کا پرچہ کٹے گا اور ہم جو کہیں گے وہ شریعت ہے چونکہ ہم جزو رسول علیہ السلام ہیں لہذا ہمارا کہا ہوا موتبار ہوگا قرآن و سنت پڑھ مفتی کی بات نہیں چلے گی چونکہ ہم جزو رسول ہیں اور ہم کتنی بڑی شان والے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر سے بھی زیادہ شان والے اور ادھر امت کا عقیدہ ہے کہ بعد از انبیاء حضرت صدیق اکبر کا افضل ہونا قطی عقیدہ ہے اور ادھر آج خواہ وہ وزیر آباد کا ڈبل شاہ ہو جو لوگوں کو لوٹ کے کھا گیا یا اور کردار کے مختلف قسم کے لوگ یا وہ لالشاہ ہو جو قادیانی ہو گیا یا وہ سرسید ہو احمد کولی جس کے نظریات قرآن و سنت سے بالکل متصادم ہیں یہ کہتے ہیں کہ بس سید ہونا چاہیے اس کے بعد تم اس کے کسی نظریہ قرد نہیں کر سکتے اور افضل مانو افضل بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ یعنی اس وقت کا سیادت کے نام پر دین پر حمل آیا ہے دین آیا ہے حفاظت اس طرح کہ صحابہ سے تابین آئمہ مجتہدین مجددین اور یہ ساری صورتحال اور یہ کہ قرآن و سنت سے اور پھر اصول سے فتوہ دینا ہے اور ان کے بقال فتوہ جو بھی جس طرح کبھی ہے ہو سید کہلوانے والا نفس العمر میں بھی ہو یا نہ ہو کہلواتا سید ہو تو فتنہ حویلیہ کے نزدیک فتوہ اس کا چلے گا اور یعنی کتنا کس قدر کومے کو مینار اور مینار کو کومہ کہا گیا کہ کبھی لاہور سے ہفت روزہ ردوان یہاں سے سید صاحب اس فتنے کا رد کرتے تھے یہ حضب الاناف اور وہ جواب میں کہتا تھا کہ یہ حضب الانافی یہ نام کے سننی ہیں حضب الانافی لکھ کر کہ حضب الانافی فرقہ اور یہ رضوانی مسلمان مہنامہ ردوان یافت روزہ رضوان اس کے نام پر یہ رضوانی اور یہ حضب الانافی ان پر اس نے کہا حسام الہرمین کا فتوہ لگتا ہے جو انہوں نے قاسم نطوی پہ لگایا کہتا ہے قاسم نطوی پہ بعد میں لگتا ہے پہلے یہ گستاخ ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو یعنی یہ جو مسئلہ چلا تھا نکاح سیدہ غیر سید کے ساتھ مشروع طریقے سے اس سے اپنے آپ کو نبی کے مثل کہتے ہیں کیونکہ یہ غیر سید کے ساتھ سیدہ کا نکاح مان رہے ہیں تو اس نے کہا فتاوہ حسام الہرمین تو ان پہ چڑھتا ہے یعنی یہ لفظ وہ بولتا ہے حسام الہرمین تو ان پہ چڑھتا ہے اتنا یہ آگ پانی والا جو فرق تھا آج وہ فرق ختم ہو گیا کہ ناصر باغ میں ایک سیٹیج پہ بیٹھے ہیں اس فتنے کا بیٹا بھی بیٹھا ہے اور ادھر سید صاحب کا پوتا بھی بیٹھا ہے اور سید کارڈ پر اتحاد ہو گیا ہے سید سید کہنے پر اور یہ پتہ نہیں کہ اوپر باپ دادی کا اختلاف کتنا تھا یعنی سید صاحب نے اسے سنت سے خارج کہا اس نے سید صاحب اور اس طرح کی وجہ کیا بنی کہ انہوں نے کہ یہ گستاخ زہرہ ہیں کہ اولاد زہرہ کے نکاح کے لحاظ سے یہ گستاخ زہرہ ہیں اور گستاخ زہرہ ہیں تو پھر گستاخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ سب کچھ یعنی اس زمانے میں انہوں نے اس انداز میں کیا اور آج آکے یہ یعنی چونکہ اگر اصول کو دیکھیں دین کو دیکھیں قانون کو دیکھیں ان کی معنی نہیں ہوتی تو یہ پھر اس سب کو چھوڑ کر ادھر یہ جو کتنا ہی کٹر گستاخ وہا بھی کیوں نہ ہو یہ اس سے بھی جاری لگا لیتے ہیں ان کے جلسے ان کا آنا جانا ان کا بیٹھنا اب اس کو وہا بھی نہیں کہتے اس سے یاری لگاتے اسے حسینی مانتے ہیں اور جو وہ کٹر سنی لیکن انہیں پسند نہ آئے اسے یزیدی کہتے ہیں تو یہ نئی تشکیل الہیات ہے کہ اور فرقہ دنیا میں رہا ہی کوئی نہیں دو فرقے ہیں ایک حسینی دوسرے یزیدی حسینی کون اگرچہ رافضی ہو اگرچہ ناسبی ہو اگرچہ وہابی ہو دیوبندی ہو جو بھی ہو صرف انہیں دعوت کھلائے یا ان کے پاس آکے کھائے تو پھر وہ سارے حسینی ہیں اور دوسری طرف وہ ہنفی ہو وہ رزوی ہو وہ سنی ہو لیکن ان کے مرضی کا نہ ہو تو وہ سارے یزیدی ہیں تو اس طرح کر کے یعنی یہ ایک نئی دھڑا بندی بنائی جا رہی ہے کہ نہ ان کو کوئی روکے کہ فلان بندہ تو وابی تھا وہاں تو مکیہ لینے گئے ہو دیکھیں ان وابی کا وہ حسینی ہے فرقی دو ہیں وہ حسینی ہے ہم بھی حسینی ہیں ہم ایک جیسے تو یہاں پر یہ حدیث اچھی طرح پکالو وقت لاف اصحاب لکم رحمہ الحمدللہ رب العالمين وعلا 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 السلام وعلا رسول کریم استغفر اللہ لا الہ اللہ وحضہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہ الحمد وعلا کل شیئر اللہ وعلا